کسان بھائیو یہ دیا آپ نے اس سب مکہ کی پسل لگائی ہے اور آپ کی مکہ کی پسل میں اللی کا پرکوب ہو چکا ہے یہ سنڈی آ چکی ہے اور آپ نے اپنی مکہ کی پسل میں بہت مہنگی مہنگی دوائیے لگا چکے ہیں کافی اسپریے کر چکے ہیں پرانتو آپ کی مکہ کی پسل سے اللی کا جو کنٹرول ہے وہ پوری طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے تک اللی نہیں مر رہی ہے تو کسان بھائیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا دیشی جوگار باتا ہوا ایک دھرلو باتا ہوا جسے اگر آپ اپناتے ہیں تو آپ اپنی مکہ کی پسل میں بینہ اس پر رہے کے اللی کو پوری طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں صاحب بھائیو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اور یادی میرے دوارہ بتایا گیا طریقہ یا میرے دوارہ بتایا گیا دوائیوں سے آپ کی مکہ کی پسل میں اللی کا کنٹرول نہ ہو تو آپ میرے چینل کو unsubscribe کر دینا اور یادی آپ کی مکہ کی پسل میں اللی کا کنٹرول ہو جائے تو آپ چینل کو سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک جلو کر دینا تو اسی دیشی جگار کے بارے میں سار بھائیو میں آج آپ کو پوری جنگ کر دوں گا تو نمسکار دوستو میں آپ کا دوست محی پال سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا منپسند جو پیانل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی کسان میں جب ہمارے مکہ کی فیصل میں اللی کا پھرکو ہو جاتا ہے اور ہم اس کا سامنے سے دھیان نہیں کرتے ہیں تو مکہ کی فیصل میں جو پودھے ہوتے ہیں ان میں جب اللی بن جاتی ہے اچھے طریقے سے اور جب ہم اس پر لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کسان بھائیو جو اللی ہوتی ہے وہ اس کی گوب میں انڈے دے دیتی ہے اور جب ہم اس پر مارتے ہیں اس پر پوری طریقے سے تو کیا ہوتا ہے دوائی جو ہوتی ہے اس کے اندر نہیں جا پاتی ہے جس سے انڈے جو ہے پوری طریقے سے کلٹر نہیں ہو پاتے ہیں اور ہم اس پر کرتے ہیں ترنت دن لگ بھگ چھے ساتھ دن کے بعد میں راستے کے لئے مکہ میں اسپلے نہیں کریں گے یا آپ کے مککہ میں اللہ نہیں حظیب یہجب نہیں ہے اور جو اللہ لگی ہوئی تھی ہے وہ پوری crying قرآن ہو جائے تو شب سے پہر منہ میں آپ کو اس کی بارے میں دبائیں بتاؤں گا ہوں کہ آپ کو کونگوں سے دبائیہ لینے ہے اس کے بعد آپ کو اس کا طریقہ لگا آپ کو مکہ کی طر 큰 ڈوب安 ان کا پسٹ کرنا آیا پہلے کی طرق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے میں آپ کو دبائے لینی ہے وہ آدھی لینی ہے مالی جی آپ کو اپنے ایک اکڑا کے خدمے یا ایک اکڑا مکہ کی حصل میں پچاس سے ساٹھ ایمل کوریجن کا استوال کرتے ہیں تو آپ کو کیبل تیس ایمل کوریجن کا استوال کرنا جیادہ نہیں کرنا یا کوئی بھی دوائی لے رہے ہیں آپ کو کیبل آدھی دوائی لینی ہے مالی جی آپ نے امام اپنی بنجوئٹ لی ہے تو آپ کو سو گرام نہیں لینی ہے کیبل پچاس گرام لینی ہے تو آپ کو دوائی بھی آدھی لیلی کے ساتھ بھائیو اور آدھی دبائی سے یہ آپ کی مکہ کی انصال میں جو انڈیگا کنٹرولوں پوری طریقے سے ہو جائے کے ساتھ بھائیو تو جا آپ کو مارکر سے دبائی دے کر آنے کے ساتھ بھائیو آپ تیسے ایمیل پرتی ایک رکھ ساب سے لے سکتے ہیں کوروزن یہ دوسری کے ساتھ بھائیو آپ کو سیجنٹہ کمپنی کی جو ایمپیلنگ کو آتی ہے اسے لے سکتے ہیں اس کی ویڈوز آپ کو تیسے ایمیلی لینی ہے اور اور اگر آپ کو کوروزن نہیں ملتی ہے یا ایمپیلوں کو نہیں ملتی ہے تو اس کے اسطح پر آپ تیسری دبائی بھی لے سکتے ہیں تیسری دبائی کے روپ میں آپ کو لینا کے ساتھ بھائیو آپ کو ایمام ایکٹین بینجورٹ 5% والی لینی ہے پچاس گرام پرتی ایکر کے ساتھ سے اور اس کے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو دوسرا جو کیترسک ایڈ کرنا ہے یہ آپ کو کرنا ہے لیمڈلاس ہیلیو تھرن 5% ہے اس کی دن روز کی بات کریں ایکر کے ساتھ سے ایڈ کرنا ہے تو ان تینوں کیترسک میں سے یا دوائیوں سے کسرمی ہو آپ کو ایک دوائیوں لینی ہے تینوں نہیں لینی کسرمی ہو اب کسرمی ہم ان دوائیوں کو لگانے کے تریقے کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے مہرین کسرمی ہے آپ کو ان کا گھول تیار کرنا ہے گھول تیار کرتے سمعہ آپ کو بازہ بھی ستیار کرنا ہے یہاں آپ کو اپنی مکہ کسر میں جو اس پریال کے آپ باتا ہے اس سے یاد یہاں ٹھیک پانی ایک مراہی ایک ایک نمتے یہ پیپسٹی کی بوتل ہے دیکھ رہے ہیں یہ کرنے کا اگر آپ کو 30� بہیز لمچنی مل جائے اور یا فائد ہے اور咱 اس کا تکر relatives قلعہ جاند ہے اور اس频 attendance ill partiیا ہے اور قرار سے اگر آپ کو دوائے ہماریے سے پلائے یہ ہو جو آپ کی باتل ہے اور دوم کسکان میں بھی لینا ہے کہ سorfائی جھو ہے اس تقریب کو پدھاب لگا دیا ہے تم وہ جon عرصت کے بعد ہے یہ ہو یہ دبیتے دبائے مکہ کے فندوں میں ہماری معی élنے والوں سے اس کیونکہ دیکھ رہے سنڈی سے نجات مل جائے گی تو اس پرکار سے آپ کو دوائی کو ڈالنے میں تھوڑا سمیں لگے گا ٹیم لگے گا یہ میں مانتا ہوں لیکن جو آپ کی مکہ کی حسل ہے وہ لگ بہت 20 سے 25 یا 30 دن کے لیے آپ کی مکہ کی حسل میں سنڈی کا کنٹرل پوری طریقے سے ہو جائے گا اور دوارہ سنڈی نہیں آئے گی جس سے آپ اپنی مکہ کی حسل میں بار بار اس پر کرنے سے بچ جائیں گے تو اس طریقے کی حسل مکہ کی حسل سے سنڈی کو ہمیشہ کیلئے کنٹرل کر سکتے ہیں یہ دیکھتا ہے بھائیو آپ اس طریقے کو مپناتے ہیں اس طریقے سے دوائی لگاتے ہیں اور جو میں آپ کو دوائی بتائیے ان کو استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی مکہ کی حسل میں جو سنڈی لگے ہوئی تھی وہ 24 ہنٹے کا اندر اندر پوری طریقے سے کنٹرل ہو جائے گی سنڈی اور آپ کی مکہ کی حسل میں لگ وقت 30 دن کے لیے سنڈی تو 20 دن کے لیے سنڈی نہیں آئے گی سہر چکتا کہ کبھی یہ نہیں آئے deren آدھ پر سنڈی نہیں آئے گی تو اس پرکار سے کہ آپ اپنی مکہ کی طرف میں سنڈی کا سپریہ کر سکتے ہیں سنڈی کی دبائی لگا سکتے ہیں اور سنڈی کو کنٹرل کر سکتے ہیں یا الی کو کنٹرل کر سکتے ہیں یا آپ کو کسی انی اپس کے بارے میں کوئی جانتے چاہیئے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں یا بار سوپن میسیج کر سکتے ہیں بار سوپن نمبر بیننے نیچے دیسکرس میں دے رکھا ہے آپ وہاں سے دے سکتے ہیں اور اپنی فسر کا بھٹو رہ کر کسی بھی فسر کے بارے میں کوئی بھی جانتے ہیں لے سکتے ہیں ایک سان بھائی ہو یا دیکھیں سان بھائی ہو میرے دورہ دیکھیں جانتے ہیں آپ کو اچھلے گی ہو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل بھی ضرور سسکرائب کریں تھانس پور وچنگ مائی ویڈیو